تو دوستو دنیا میں بہت ساری ایسے ملک بھی ہیں جہاں پر آپ کو یوکے اور یورپ جیسا لائف سٹینڈرڈ دیکھنے کو ملتا ہے آج میں کسی ایسی ہی کنٹری کے بارے میں بات کرنے والا ہوں جہاں پر ایزا پاکستانی انڈین یا بنگلہ دیشی آپ بڑی ہی آسانی سے جا سکتے ہیں اور وہاں کا بیزا بھی آپ گھر بیٹھے ہیں بڑی ہی آسانی کے ساتھ حاصل کر سکتے ہیں دوستو آپ کو کسی بھی ایجنسی یا ایمبیسی بیارہ میں اوپوائنٹ میڈ بنوانے کی بلکل کوئی لورت نہیں پڑے گی دوستو آپ میں سے کافی لوگ ہیں جو کینیڈا یورپ یا یوکے جانے کے خاشمات ہیں اور آپ کافی نصے سے یوکے یورپ اور کینیڈا جانے کی کوشش کر دے ہیں اور کچھ لکھ وجوات کی وجہ سے ان کی یورپ اور کینیڈا کی ویزر کی اپروول نہ ہو سکی اپروول نہ ہونے کی وجہ میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ کچھ لوگوں کے پاس اتنے اخراجات نہیں ہوتے اور اس کے علاوہ دوسری وجہ یہ ہے کہ کچھ لوگوں کے پاس ڈاکومنٹیشن کی بھی کمی ہوتی ہے پوری نہیں ہوتے کیونکہ یورپ اور کینیڈا جانے کے لیے کافی ریکوائرمنٹس ریکی سٹکتے ہیں اس لیے آج اس ویڈیو میں میں ایسی کانٹری کے بارے میں بات کرنے والا ہوں جہاں پر آپ ایزیلی شیفٹ ہو سکتے ہیں آپ کو کوئی اتنے زیادہ اخراجات کی بھی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی اتنے زیادہ ڈاکومنٹ کی ریکوائرمنٹ ہے تو بات کریں اس ملک کے بارے میں تو یہ کانٹری دنیا کی امیر ترین ملکوں میں باروں نمبر پر ہے اور اس ملک کا نام ہے ہانگ کانگ اور یہ ملک دنیا کے خوبصورتری ملکوں میں سے ایک ہے اور یہاں کی جو آبادی کا تناسب ہے وہ تقریباً ستن لاکھ کے قریب ہے آنکون کی ایکانومی دنیا کی آرمی سٹرونگ ترین ایکانومی ہے اور اگر آپ گوگل پر جا کر سچ کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہاں کی ملکلی ارننگ تقریباً چار آزار چھ سو امریکن ڈالر کے برابر ہوتی ہے اور اگر آپ پاکستان انڈیا یا بنگلہ دیش سے وہاں پر شفٹ ہوتے ہیں تو آپ مہانہ تقریباً کم و بیس چار آزار ڈالر کما سکتے ہیں اس طرح آپ اپنے اور اپنی فیملی کا فیچر برائیڈ کر سکتے ہیں سب سے پہلے دوستو میں بات کرتا ہوں کہ آپ ہانگ کانگ جانے کا ذریعہ کیا ہو سکتا ہے میرے فرینڈ، اگر آپ ٹری ٹائپس ویزا جانے کا ہانگ کانگ نمبر ون ویزا ہے سٹوڈینٹ ویزا نمبر ٹو پر ہے ٹورسٹ ویزا یعنی کہ ویزیٹر ویزا اور پیسرے نمبر پر ہے بھرک ویزا یعنی کہ ای ویزا اس ویڈیو بھی دوستو میں آپ سے بات کروں گوا ٹورسٹ یا ای ویزا کے بارے میں کہ آپ ٹورسٹ یا ای ویزا کیسے حاصل کر سکتے ہیں اور آپ کیسے ہانگ کانگ شیفٹ ہو سکتے ہیں اس کے لیے آپ کو کسی بھی ایجنسی یا کسی بھی اپنیٹ میٹ کی بلکل ضرورت نہیں ہے یہ ویزا دوستو آپ گھر بیٹھے آن لائن اپلائی کر سکتے ہیں اور دوستو اس میں آپ کو نہ ہی اسی قسم کے ویزا ریجیکشن کا ڈر ہے اور نہ ہی اس میں کوئی ایسا خطرہ ہے کہ آپ کا پیسہ ڈوٹ جائے گا یا رقصان ہو جائے گا فیس ویزا کے دوستو خاص بات یہ ہے کہ آپ نے فیس اس وقت ویزا کی پی کرنی ہے کہ جب آپ کا ویزا اپروول ہو جاتا ہے دوستو ہانگ کانگ نے ٹورسٹ ای ویزا کیلئے ایک پلیٹ فارم بنایا ہے جو آپ آن لائن اپلائی کر سکتے ہیں اور ٹورسٹ یا ای ویزا آپ گھر بیٹھے اصل کرنے میں کمیاب ہو سکتے ہیں اس میں کچھ سوالات آپ سے پوچھے جائیں گے کہ جو آپ نے آن لائن فیل کرنے ہیں اور اس کے بعد آن لائن ہی اس پر اٹیجمنٹ کی اپشن ہوتی ہے وہاں پر آپ نے اپنے ڈاکومیٹس وغیرہ اٹیج کرنے ہیں اور اس کا پروسیسنگ دائم دوستو چار افتے کا ہوتا ہے اس دوران آپ کو اپروول یا ریجیکشن کی اطلاع دے دی جاتی ہے ٹورسٹ یا ای ویزا کے پیس دوستو دوستو تیس ہونکوم کی ڈالر ہوتے ہیں اور پاکستانی روپیس میں روپیس میں تقریباً آش یا دہ سزار روپی ہوتے ہیں اس کے علاوہ انڈیان کے لیے تقریباً پچیس سو انڈیان روپیس میں ہوتی ہے اور اس میں ٹورسٹ یا ای ویزا دوستو جو ہوتا ہے وہ آپ کو ٹری مونٹس کے لیے گرانٹ کیا جاتا ہے اور یہ دیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کتنی ڈوریشن کے لیے اپلائی کرتے ہیں اور اگر آپ ٹین ڈیز کے لیے اپلائی کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو ٹین ڈیز کا ویزا ہی گرانٹ کیا جائے یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کتنے عرصے کا ویزا اپلائی کرتے ہیں ای ویزا اپلائی کرتے ہیں کے لیے دوستو یہ پوٹل کا لنک میں آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گا وہاں پر کلک کر کے بھی آپ آن لائن ای پوٹل پر ویزٹ کر سکتے ہیں دوستو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ تو اس کی اپلائی کرتے ہیں کہ آپ کو ضرورت ہے овых پر الرиль فریق اس کے پاس 6 ماہ سے زیادہ ڈیٹ گائٹ والا پاسپورٹ ہونا چاہیے اس کی دیس اپلائی نمبر پر اس سے پاسو پیشن کی پس این پاسو اس کے علاوہ اس کو بینک سٹیٹمنٹ چاہیے جس میں منشن ہو کہ اس کی لاسٹ سکس موپس کی سیوری وغیرہ کریڈٹ ہو رہی ہو اس کے بعد اس کے پاس کورپلان ہونا چاہیے اور آٹل کی بکیگ ہو اس کے علاوہ اس کے پاس کورپلان ہو چاہیے جو نہائیتی اپورٹیٹ کا ڈاکومنٹ ہے جس کی بیس پر آپ کو ویزا آفیسر ویزا گرانٹ یا ریجیکٹ کر سکتا ہے دوستو یہ بہت بھی افیکٹیو ڈاکومنٹ ہوتا ہے اس کو بہت ہی اچھے طریقے سے آپ نے تیار کرنا ہے اگر آپ کو کوور لیٹر بنانا نہیں آتا تو گوگل پر سرچ کر کے آپ یہ معلومات آسل کر سکتے ہیں تو دوستو اب ہم بات کرتے ہیں سیلف ایمپلوائیڈ پرسن کی سیلف ایمپلوائیڈ پرسن کے لیے کون کون سی ایک ریکوائرمنٹس ہیں تو سیلف ایمپلوائیڈ پرسن کے لیے بھی سیم ایک ریکوائرمنٹس ہیں ایک دو ڈاکومنٹ ہیں جو اس کے علاوہ دینے پڑتے ہیں اس میں دوستو آپ کو بزنس کی ریجسٹریشن ریکوائرمنٹ ہوتی ہے اس کے علاوہ بزنس کا انٹین ریکوائرمنٹ کرتے ہیں اس کے علاوہ دوستو آپ سے بزنس کی ٹیکس ریٹرن بھی ریکوائر کر سکتے ہیں اور دوستو اس کے بعد جو ریکوائرمنٹ ہے وہ آپ کو آپ کو اپنے بزنس اکاؤنٹ کی لاسٹ سکس منٹس کی سٹیٹ میٹ بھی ریکوائیڈ ہے اور ان سب ڈاکومنٹس کی بیس پر جو سیلف ایمپلوائیڈ پرسن ہوتا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ جس کی اپنی بزنس اپنا کوربار ہے وہ بھی اپلائی کر سکتا ہے دوستو اس کے علاوہ اگر آپ انڈیا سے بلونگ کرتے ہیں اور آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو ایک سیپریڈ ڈاکومنٹ کی ضرورت ہے جس کو آپ آن لائن ہی اپلائی کر سکتے ہیں جس کو پری آرائیول سیڈفکیٹ کہا جاتا ہے یہ لنک بھی آپ کو دوستو ڈسکرپشن میں مل جائے گا جہاں سے آپ پری آرائیول ریجسٹریشن سیڈفکیٹ حاصل کر سکتے ہیں کلک کر کے دوستو یہاں پر میں ایک بات آپ سے واضح کر دیتا ہوں کہ جس بندے نے آئے دن تک کسی بھی کنٹری کا ٹور نہیں کیا اس کے لیے ویزا کی اپرووول تقریباً 50-50 ہوتی ہے یہاں پر دوستو مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے کہ میں آپ کے ساتھ غلط بیانی کروں کہ آپ کو 100% ویزا مل جائے گا لیکن اگر آپ اس میں اپلائی کرتے ہیں تو آپ کا اسی قسم کا نقصان کا کوئی خطر نہیں ہے کیونکہ اپرووول کے بعد ہی آپ نے ویزا کی فیس پی کرنی ہے تو دوستو اس میں کوئی پرشانی والی خطرے والی بات ہے ہی نہیں اگر ویزا نہیں ہوگا تو آپ کو کوئی بھی فیس اس کی ادا نہیں کرنی پڑے گی اور اس کے علاوہ ویزا کی ریجیکشن ویزا اپرووول ہو جاتا ہے اس کے بعد آپ نے ویزا کی فیس پی کرنی ہے اور اگر آپ کو ہانگ کانگ کا ٹورسٹ یا ٹی ویزا مل جاتا ہے آپ بڑی آسانی کے ساتھ وہاں پر جا کر اپنے لیے کوئی نہ کوئی جوب تلاش کر سکتے ہیں اس کے بعد کمپنی آپ کو آفر لیٹو دیتی ہے اور اس کے بعد آپ دوبارہ اپنے بطن آ کر اس آفر لیٹو کی بیس پر ایمپلائیمٹ ویزا کیلئے یعنی کہ ورگ ویزا کیلئے آپ اپلائی کر سکتے ہیں اور اگر آپ کو ہانگ کانگ کا ورگ ویزا مل جاتا ہے تو یقین مانیں کہ آپ یورپ کے لوگوں سے زیادہ اچھی اور ہائی سٹنڈر کی اپنی لائف بلا سکتے ہیں اور اگر آپ کو ہوتل بکنگ کے حوالے سے بھی کوئی معلومات چاہیے ہوتل بکنگ کا لنک بھی میں اپنی برسکرنیشن میں ڈال دوں گا اور اس لنک پر کلک کر کے بھی آپ کو ہوتل بکنگ کے حوالے سے یہ معلومات مل سکتی ہے اور آپ ہوتل بک بھی کروا سکتے ہیں دوستو میری ہمیشہ یہی کوشش ہوتی ہے کہ آپ وہ ایتھینٹک معلومات دوں جو سچ ہو جو جس پر عمل کیا جا سکتا ہو تاکہ جو لوگ گلگل کی چکی میں پس رہے ہیں اور اپنا فیچر بنانے کے لیے کسی پیرون ملک جانا چاہتے ہیں تو ان کے لیے یہ نیایتی اچھا موقع ہے کیونکہ اگر آپ نے ویزا کیلئے اپلائی کرنا ہے تو جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ آپ کو فیس بعد میں دینی پڑے گی اگر ویزا جیٹ بھی ہو گیا تو پرچانے والی کوئی بات نہیں ہے آپ کا کوئی پیسہ ضائع نہیں ہونے والا اگر آپ کا ویزا مل گیا تو گونڈ لکھ آپ وہاں ہونک جا کر اپنا اور اپنے بچوں کا فیوچر بلڈ اپ کر سکتے ہیں اور جو لوگ آپ کو ڈی موٹیویٹ کرتے ہیں ان کی باتوں میں نہ آئیے گا کوشش کرنا آپ کا کام ہے اور گمیابی دینا اللہ پاک کا کام ہے عمد کبھی نہ ہریے آگے بڑھتے رہیے انشاءاللہ جو رزق آپ کے رسیبے ہوگا آپ کی کوشش سے اللہ پاک آپ کو ضرور دے گا ان دوستوں کا بہت بہت شکریہ جو کومنٹ سیکشن میں آ کر سجیسٹن دیتے ہیں اور پسندیدگی کا اظہار کرتے ہیں اور اپنی اچھی چی رائے اور دعائیں بھی دیتے ہیں ان کا تینکی ویری مچ بہت بہت شکریہ اور دوستو اگر آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اس کو لائک شیئر ضرور کیجئے گا اور کومنٹ سیکشن میں بھی آ کر اپنی رائے کا اظہار کیجئے گا اپنا اور اپنے گرد نوا کے لوگوں کا بہت بہت خیال رکھئے گا میری دعا ہے کہ آپ جہاں بھی رہیں شاد رہیں آباد رہیں اور آنے والی مسئیبت آپ سے دور رہیں اس میں معمول اسی پیغام کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا کہ گمیابی نماز میں ہے اور نماز پڑھیں اس سے پہلے کہ آپ کی نماز پڑھی جائے